موسیقی اب تمام ناظرین کا شارپ انڈیس نیوز میں خیر مقدم ہے غیر خانونی طریقے سے ہتیاروں کو فرخت کرنے والے تین ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے بھاری مقدار میں محلک ہتیار اور تلوار وغیرہ کو بھی ضبط کر لیا ان ملزمین کے نام رتن راج کمار عمر 55 سالہ جو کہ کاخذ گڑا پرانا پل کا ساکل ہیں دوسرا انکیت لال عرف سونو عمر 21 سال رہائشی جیا گڑا ایم سی ایچ کالونی تیسرا ملزم سید خلیل عمر 20 سال بینک کالونی بشیرباخ کا رہنے والا ہے رتن راج کمار جو کہ صدی امبر بازار میں محاویر گفٹ این نوویلٹیز کی دکان چلاتا ہے جہاں پر لوگ اکثر شادی بیعہ میں ناج گانے کے لیے استعمال کرنے میں خنجر اور چاخو وغیرہ پوچھا کرتے تھے جس سے ان لوگوں نے پلان بنایا اور زیادہ پیسہ کمانے کی لالچ میں دہلی سے محلک ہتیار ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے اپنی دکان کے گودہ میں چھپا کر رکھتے تھے اور ضرورت مندوں کو یہ ہتیار بیچ چا کرتے تھے اس طرح سید خلیل اور انکیت لال نے بھی ان کے ساتھ جڑتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا ایکانٹس پر پوسٹ کیا کرتے تھے پچی سو سے تین ہزار روپے میں ہتیار بیچا کرتے تھے یہ لوگ عوام کو ڈالانے دھمکانے کے لیے ہتیاروں کا استعمال کرتے ایک ذرائے سے ملی اطلاع پر پولیس نے تینوں ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے زب شدہ پراپٹی کے ساتھ سیف آباد ایس ایچو کے حوالے بھی کر دیا پیش یہ ہمارے نمائندہ ریپورٹر محمد عبدالحفیز کی شارپ انڈیس نیو سید تفصیلی ریپورٹ مزید تازہ تین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی